اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذی نزل على رسوله والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کہ ما صلیت على سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انک حبید مجید یا ایہا الذین آمنوا ایو لوگو جو ایمان لائے ہو آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر مومنوں کو ایمان کا حکم دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ دل سی ایمان لاؤ زبانی ایمان کافی نہیں ہے ایمان لاؤ اللہ پر ورسوله اور اللہ کی رسول پر والکتاب اللذی اور اس کتاب پر نزل على رسولہی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے والکتاب اللذی اور ان کتابوں پر انزل من قبل جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَجِسْنے اللہ کا انکار کیا وَمَلَائِكَتِهِ وَرْفَرِشْتُونَ کا انکار کیا وَكُتُبِهِ وَرْكِتَابُونَ کا انکار کیا وہ رسولی ہی ہے اور اس کی رسولوں کا انکار کیا والیوم الآخر اور آخری دن کا انکار کیا انہیں مراد آخرت کا دن ہے فَقَدْ ظَلَّ ضَلَا لَمْ بَعِيدَ تو یقنا یہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكُوا لوگ جو ایمان لائے سُمَّ کَفَرُوا پھر انکار کیا سُمَّ آمَنُوا پھر ایمان لائے سُمَّ کَفَرُوا پھر انکار کیا سُمَّ مَزْدَادُوا کُفْرَا پھر کفر میں آگے بڑھ گئے یعنی کفر ہی پر ان کی موت ہوئی لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ نہیں ہے اللہ کی ان کو بخشش کرے مغفرت کرے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلَا اَوَرْنَا ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا سیدھا راستہ حق کا راستہ بھی ہے اور جنت کا راستہ بھی ہے قینا خوشخبر دو منافقوں کو بِأَنَّ لَهُمْ کے بے شک ہے ان کے لیے عذاباً علیمہ دردناک عذاب الَّذِينَ وُو لُوگ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ جو کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست بناتے ہیں یعنی ان کو بنانا تو چاہیے تھا مومنوں کو دوست لیکن وہ کافروں کو بناتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا تو عزت تو اللہ کے پاس ہے سب کی سب پوری کی پوری وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ اور بے شک نازل کیا اللہ نے تم پر فی الکتاب کتاب میں اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ کہ جب بھی تم اللہ کی آیات کو سنو اس حالت میں یکفروا بہا کہ اس کا انکار کیا جاتا ہے وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تُمْ نَبِعْتُوا ان لوگوں کے ساتھ حَتَّى يَخُوذُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ حَتَّىٰ کہ وہ دوسری کسی بات میں مشغول ہو جائے اِنَّكُمْ اِذَا مِسْلُهُمْ یہ یاد رکھی کہ اس سے مراد کافر لوگ ہیں مسلمان کبھی اللہ کی دین کا اللہ کی کتاب کا مذاق نہیں اڑا سکتے اِنَّكُمْ بے شک تم اِذَا اُس وقت مِسْلُهُمْ ان کی طرح ہو جاؤ گے یعنی اگر تم ان کی مجلس میں بیٹھ گئی اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ بے شک اللہ منافقوں کو جمع کرے گا والکافرین اور کافروں کو بھی فی جہنم جہنم میں جمیعا سب کو یعنی جیسے وہ دنیا میں کفر اور استحضاء پر جمع تھے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے الَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ وہ لوگ جو تم پر برائی کا انتظار کرتے ہیں تربس برائی کی انتظار کو کہتے ہیں فتحن تو اگر تمہیں فتح اور کامیابی ملے مِنَ اللَّهِ 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 کی طرف سے قَالُوا تُو یہ کہتے ہیں أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وَإِنْكَانَ لِلْكَافِرِينَ نَسْوِبٌ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملے یعنی ان کو فتح ملے قَالُوا تُو یہ ان سے کہتے ہیں أَلَمْنَسْتَحْوِضَ عَلَيْكُمْ کیا ہم نے تمہیں گیر نہیں لیا تھا وَنَمْنَعَكُمْ اور تم کو بچایا نہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ سے فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ اللَّهِ حُق پیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یوم القیام قیامت کے دن وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اور ہرگز نہیں بنایا اللہ نے کافروں کیلئے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ پر سبیلاً کوئی غلبہ کوئی حجت یعنی حجت اور دلیل میں بھی اور غلب میں بھی مومنوں پر اللہ ان کو غلبہ نہیں عطا کرے گا اِنَّ الْمُؤْمِنَ بِشَكْ مُؤْمِنَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ یعنی دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور اللہ ان کو دھوکی کی سزا دیتا ہے وَإِذَا قَوْمُ إِلَى الصَّلَى اور جب یہ نماز کیلئے کڑے ہو جاتے ہیں قَوْمُ قُسَالَى تو یہ سس کڑے ہو جاتے ہیں ہارے جی کڑے ہو جاتے ہیں يُرَعُونَ النَّاسَ یہ لوگوں کو دکانے کیلئے نماز پڑھتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں نماز میں مگر توڑا یعنی یہ اللہ کیلئے نمازیں نہیں پڑھتے مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ یہ حیران ہے ان درمیان مومنوں اور کافروں کے درمیان پریشان ہے مُزَبْزَبْ استراب کو کہتے ہیں لَا إِلَهَا أُلَائِنَا اِن لُوگوں کے پاس ہے وَلَا إِلَهَا أُلَائِنَا اُن لُوگوں کے پاس ہے یہ کہا جاتا ہے نا إِلَّا الَّذِينَ نَأُلَّذِينَ وَمَنْ يُضْلِ لِلَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کرے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تو تو ہرگز ان کے لئے حق کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ نہیں پاسکتے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو اعلان یا اعلان تم نے ایمان کا کیا ہے لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مَتْ بَنَاوْ کافروں کو دوست من دون المؤمنین سوا یہ ان منافقین کا بیان ہے جو کافروں کو دوست بناتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے مخلص مومنوں کو دوست بناو نہ کہ کافروں کو اَتُرِيدُونَ آیا تم یہ چاہتے ہو اے منافقوں اَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ کہ تم بناو اللہ کیلئے علیکم اپنے اوپر یعنی اللہ کیلئے اللہ کی رسول کیلئے سلطانم مبینہ ایک کلی دلیل کلی حجت اِنَّ الْمُنَافِقِينَ بِشَكْ مُنَافِقْ فِي الدرْكِ الْأَسْفَلِ مِن النَّارِ نِچْلِ طبقے میں ہوں گے دوزخ کے وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَسْوِيرًا اور ہرگز تم نہیں پاؤ گئے ان کے لئے کوئی مددگار اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اس منافقت سے وَأَسْلَحُوا اور اصلاح کی اپنے عمل کی وَعَتَصْوَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے تھام لیا اللہ کی رسی کو اللہ کی دین کو وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور انہوں نے اپنے دین کو خالص کیا لِللہِ اللہ کیلئے یعنی موحد بن گئے فَأُلَائِكَ مَعِ الْمُؤْمِنِينَ تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے وَسَوْ فَيُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور جلد اللہ مومنوں کو دے گا یعنی مخلص مومنوں کو عجراً عزویماً بڑا عجر ما يفعل اللہ بعذابكم اللہ کیا کرتا ہے تمہیں عذاب دے کر یعنی اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دے کر انشکرتم اگر تم نے شکر ادا کیا وَآمنتم اور تم ایمان لائے تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک طرح تمہیں عذاب نہیں دے گا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ ہے شاکراً قدردان علیماً علم رکنے والا کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور کون شکر ادا نہیں کرتا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ یہاں ایک بہت بلند درجہ کی اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے اللہ پسند نہیں کرتا جہر بسوئے برائی پر یعنی برائی کا اظہار کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مِنَ الْقَوْلِ بَاتُم سے یعنی کسی بری بات کا ظاہر کرنا اللہ پسند نہیں کرتا اِلَّا مَنْ ظُلِمْ مَگر جس پر ظُلِمْ ہو وہ اگر اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ سمیع ہے یعنی مظلوم کی دعا سنتا ہے عَلِيمًا اور جانتا ہے کہ ظالم کو کیسے سزا دی جاتی ہے اِنْ تُبُدُو خیرًا اگر تم اچھائی کو ظاہر کرو یعنی تم اچھا جواب دو او تخفو ہو یا بات کو چھپاؤ اور اس کی تحقیر نہ کرو او تَعْفُو عَنْ سُوْئِن یا تم کسی ظلم سے معافی کرو یعنی ظلم کو معاف کر دو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکنے والا ہے یعنی قدرت کے ساتھ ہی وہ اور قدرت کے باوجود وہ معاف کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ رسولی ہے اور اللہ کی رسولوں کا انکار کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ تفریق کرنا اللہ اور اس کی رسولوں کے درمیان وَيَكُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ اور بعض دوسرے کا انکار کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ اور یہ چاہتے ہیں اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ ان کے درمیان یعنی کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ دونڈے اور تلاش کرے اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا جو کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ تلاش کر کے اس پر چلنا چاہتے ہیں یہی ہے حقیقی کافر وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ان حقیقی کافروں کے لئے ہم نے تیار کیا ہے عَذَابًا مُهِنَ بِعِزَّتِكَ عَذَاب وَالَّذِينَ آمَنُوا وَرْغُوا لُوک جو ایمان لائے ہیں اہلِ کتاب میں سے جیسے عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھ وہ رسولی ہی ہے اور اللہ کی رسولوں پر ایمان لائے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے کسی کی درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے انہوں نے نہیں کیا ہے اُلَائِكَ یہی لوگ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ جَلْدَ اللَّهِ ان کو ان کے عجر دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَاب اہلِ کتاب تم سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَا کہ ان پر کوئی کتاب نازل ہو جائے اسمان کی طرف سے یعنی پوری کی پوری کتاب نازل ہو جیسے تورات نازل ہوئی تھی توڑی توڑی ہو کر نہ ہو تو اس سے غمگین نہ ہو جب یہ سوال کرتے ہیں فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى تو بے شک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا تھا اکبر من ذالکہ اس سے بڑا قبیح سوال تو انہوں نے کیا کہا تھا فَقَالُوا تو انہوں نے کہا تھا اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً ہمیں دکالِ اللَّهِ علانیہ ہمارے سامنے آ جائے فَأَخَذَتْهُمُ السَّوَعِقَ تو ان کو بجلی نے پکڑا تندر نے پکڑا بزلم ہم ان کی ظلم کی وجہ سے سُمَّتْ تَخَدُ الْعِجْلَ پھر انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل آئے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ تو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا جب انہوں نے توبہ کیا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا اور ہم نے موسَى کو کلی دلیل پراہم کیتی یعنی معجزات دیئے تھے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ التُّور اور ہم نے اٹھایا تھا ان کے اوپر تور کی پہاڑی کو بمیساقِہم اقرار لینے کے باستے وعدہ لینے کے باستے وَقُلْنَا لَهُمُ اور ہم نے ان سے کہا تھا اُدْخُلُ الْبَاب اس دروازے سے داخل ہو جس بستی میں ان کو داخلی کا حکم ہوا تھا سجدن سجدہ کرتے ہوئی یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ وَقُلْنَا لَهُمُ اور ہم نے ان سے کہا تھا لَا تَعْدُو فِي السَّبْت سبت کے حکم میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے لیا تھا ان سے مِسَاقًا غَلیظ وَا مضبوط اور پکا وعدہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِسَاقْهُمْ تو ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے عہد شکنے کی ان کی عہد شکنے کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے بِآیاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیات کا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کر بِغیرِ حقٍ نَاحق وَقَوْلِهِمْ اور ان کی اس بات کی وجہ سے قلوبنا غلف کہ ہمارے دل پردن میں ہے بل تو بَعَلَّهُ عَلَيْهَا بلکہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے بِكُفْرِهِمْ ان کی کفر کی وجہ سے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے انکار کیا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر توڑے یہاں اس سبب کی وجہ سے کیا کیا ہم نے تو ہم نے ان پر لعنت کی وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ اور ان کی اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے یہ بات کہی تھی عَلَا مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَزْوِيمًا ان کی بات کی وجہ سے مریم علیہ السلام پر بُحْتَانِ عَزْوِيمٍ جو انہوں نے اس پر بڑا الزام لگایا تھا وَقَوْلِهِمْ اور ان کی اس بات کی وجہ سے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ کہ ہم نے مسیح کو جو عیس ابن مریم ہے رسول اللہ اللہ کی رسول ہے اس کو قتل کیا تھا وَمَا قَتَلُوهُ وَرَ اللَّهُ فَرْمَاتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا تھا وَمَا سُولَبُوهُ نَا ان کو پانسی چڑھایا تھا وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ لیکن معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا ہے وَإِنَّا الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا لَفِي شَكٍ مِّنْهُ وہ خود اس میں اس کے بارے میں شک میں ہے مَا لَهُمْ بِهِ نہیں ہے ان کے پاس اس معاملے پر من علم کچھ علم اِلَّا اتَّبَاعَ الزُّن مگر یہ گمان کی پیچھے چلتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور انہوں نے یقینی طور پر اس کو قتل نہیں کیا ہے بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے اس کو اپنے پاس اٹھایا ہے اپنی طرف اٹھایا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے وَإِمِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی اہلِ کتاب میں سے یعنی کوئی بھی اہلِ کتاب میں سے ایسا نہیں ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر وہ ایمان ضرور لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتی ہی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یعنی جب وہ آ جائیں گے تو ان میں سارے اہلِ کتاب اس پر ایمان لائیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وہ ان پر گواہ ہوں گے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا تو ظلم کی سبب ان کی طرف کن لوگوں کے طرف سے جو یہودی تھے یعنی یہودیوں کی ظلم کی وجہ سے حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ ہم نے حرام کی تھی ان پر طیبات وہ پاکیزہ چیزیں وہ حلال چیزیں اُحِلَّتْ لَهُمْ جو ان کے لئے حلال کی گئی تھی وَبِسْوَدِّهِمْ اور ان کے روکنے کی وجہ سے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے مراد اللہ کا دین ہے کثیراً بہت زیادہ وَأَخْزِهِمُ الرِّبَا اور ان کی سود لینے کی وجہ سے سود لینے سے مراد یہاں کہ سود کو انہوں نے حلال سمجھا ہے وَقَدْ نُحُو عَنْهُ اور حقیقت یہ ہے انہیں در حقیقت یقیناً ان کو اس سے روکا گیا تا تورات میں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل اور لوگوں کا مال باطل کے ساتھ کھانے یعنی باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کیلئے منہوں ان میں سے عذاباً علیماً دردناک عذاب لیکن الراسخون فی العلم لیکن ان میں جو پختہ علم والے ہیں منہوں ان میں سے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وہ ایمان لاتے ہے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكُ اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَا اور نماز قائم کرنے والے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةُ اور زکاة دینے والے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور ایمان لانے والے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخری دن پر اولائکہ یہی لوگ سَنُؤْتِيهِمْ عَجْرًا عَزْوِيمًا اللہ جلد ان کو عجری عزویم سے نوازے گا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بے شک ہم نے تجھے وحی کی ہے کما أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ جیسے ہم نے نُوح علیہ السلام کو وحی کی تھی وَالْنَبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ اور ان انبیاء کو جو آپ کے بعد آئے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِلَى إِبْرَاهِيم اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی تھی وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو وَالْأَثْبَاتَ اور ان کی اولاد کو بھی وَعِيسَىٰ اور عِيسَىٰ علیہ السلام کو بھی اور عیوب علیہ السلام کو بھی اور یونس علیہ السلام کو بھی اور حارون علیہ السلام کو بھی وَآتَيْنَ دَعُودَ زَبُورًا اور ہم نے دعوت کو زبور عطا فرمائی تھی زبور کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ زبور بھی ترڑی ترڑی ہو کر قرآن کی طرح نازل ہوئی تھی وَرُسُلًا اور بہت سارے رسول قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكَ جو ہم نے بیان کیا ہے تمہارے سامنے یعنی ان کی نام لیے ہے قرآن میں من قبل اس سے پہلے وَرُسُلًا اور بہت سارے رسول کہ ہم نے ان کو بیان نہیں کیا تمہارے سامنے یعنی تمہیں ان کے نام نہیں بتائے وَكَلْ لَمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيمًا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی بول کر بلا واسطہ کلام کی تھی رسولاً یہ سارے رسول مبشرین یہ خوشخبری دینے والے تھی جنت کی ومنظرین اور ڈرانے والے تھے آگ سے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاس اور کیوں بھیجتا ان کو تاکہ رہ نہ جائے لوگوں کی لیے علی اللہِ اللہ پر حجتن کوئی دلیل بعد الرسول رسول بیجنے کے بعد یعنی کہ یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ زبردستہ اور حکمت والا لَكِنِ اللَّهُ یہ لوگ اگر مانے یا نمانے اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ يشہد اُگوا ہے بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ جو کچھ اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے اپنے حکم سے اس کو نازل کیا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ پرشتے تیری نبوت کے گواہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدَةً حالانکہ اللہ کی گواہی کافی ہے یعنی اللہ بطور گواہ کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكُوا لُوگ جنہوں نے انکار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وَالْقُرْآنَ سے وَاسْوَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی دین سے انہوں نے لوگوں کو روکا ہے قَدْ ظَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا بے شک یہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وَزْوَلَمُوا اور انہوں نے ظُلَم کیا ہے شرک لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ اللہ کبھی ان کو بخشش نہیں کرے گا جب تک وہ کفر پر قائم ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اور نہ ان کو راستہ دکھائے گا جنت کا اور حق کا إلا طریق جہنم مگر ان کو جہنم کا راستہ دکھائے گا خالدین فیہا جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے ابداً تاقید کیلئے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ کام اللہ کیلئے آسان ہے یا ایوہ الناس اے لوگو مکہ والے مخاطب ہیں قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولِ تمہارے پاس رسول آگیا ہے بِالحقِ حق کے ساتھ مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی رسول حق لے کر آئے ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ایمان لاؤ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِن تَكْفُرُو اور اگر تم نے انکار کیا فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کیلئے ہے مَاو سب کچھ فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے والأرض اور جو زمین میں ہے وَكَانَ اِنِ مِلْكًا خَلْقًا عَبِيدًا مِلْكِيَتْ بِي اللَّهِ کی خلق بھی تخلیق بھی اللہ کی اور سب غلام بھی اللہ کے ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہے علم رکھنے والا کہ کون ایمان لاتا ہے اور حقیقت میں اور کون نہیں لاتا اور حکیم ہے ان کیلئے جو تدبیر کرتا ہے اس کی حکمت کارفرما ہوتی ہے یا اہل الكتاب اے کتاب والو نسوارہ مراد ہے لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو حد سے آگے نہ بڑھو وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَقِ اور تم نہ کہو اللہ کے بارے میں بگر حق بات سچی بات وہ کیا ہے اِنَّمَا الْمَسِيحُ بِشَكْ مَسِيحِ عیسَ ابن مریم جو عیسیٰ ابن مریم ہے رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے وَكَلِمَتُهُ اور اللہ کا کلمہ ہے یعنی اللہ کا حکم ہے اَلْقَاهَا الَا مَرِيَم جسے مریم کی طرف پہنکا تھا وَرُوحُ وَرُوحُ مَنْهُ اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے یعنی یہ اللہ کا روح نہیں اللہ کی طرف سے ایک روح ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ تو اللہ پر ایمان لاؤو وَرُسُولِهِ وَرْرَسُولُونَ پر ایمان لاؤو وَلَا تَقُولُوا سَلَاستٌ اور تین نہ کہو یہ تسلیس کا عقیدہ نہ رکو انتہو رک جاؤو منع ہو جاؤو خیرًا لکم بھی تمہارے لئے بہتر ہے بے شک بے شک اللہ وہ تو ایک ہی الہ ہے سبحانہو کتنا پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کی ذات اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ اس بات سے کہ اس کیلئے اولاد ہو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس کیلئے وہ سب کچھ ہے جو اسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وَهِ مِلْكًا خَلْقًا عَبِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ وکیل یعنی کارساز لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيح یہ بات تو تب ہوتی کہ آپ اس کو اللہ کا شریک بناتے کہ وہ خود اس کا دعویٰ کرتے وہ تو اللہ کی بندگی میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے فرمایا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ ہرگز کوئی عار نہیں سمجھتے شرم نہیں کرتے مسیح اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ اللہ کی مقرب فرشتے اللہ کی بندے ہونے میں عار محسوس کرتے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ اور جس نے عار محسوس کی عبادتی ہے اللہ کی عبادت میں یہ حاصل میں شرم اور عار محسوس کرنا تکبر کی وجہ سے کہ وہ اللہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اہم سمجھے شرم کیا عار سمجھا وَيَسْتَقْبِرْ اور تکبر کیا فَسَيَحْشُرُهُمْ تو جلد اللہ ان سب کو ان کو جمع کرے گا اَلَيْهِ اپنے طرف جميعاً سب کو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ اور نیک عمل کیے ہیں فَيُوَفِيهِمْ اُجُورَهُمْ تو اللہ ان کو ان کے عجر پورے پورے دے گا وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے یعنی وہ نعمتیں دے گا جو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا بلکہ زیادہ اضافی ان اعمال دے گا وَأَمَّا الَّذِينَ سْتَنْكَفُوا اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے شرم محسوس کیا ہے وَاسْتَقْبُرُ وَرْتَكَبُرُ کیا ہے فَيُعَدِّبُهُمْ تو ان کو عذاب دے گا عذاباً علیمہ دردناک عذاب وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ اور یہ نہیں پاسکنگے اپنے لئے من دون اللہ اللہ کی سوا وَلِیًا کوئی حمایتی وَلَا نَسْوِرَا اور نَمَدَدْگَار يَا أَيُّهَ النَّاسُ اے لوگو قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِّن رَبِّكُمْ بے شک آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے نازل کیا ہے تمہارے پاس ایک واضح روشنی ایک برحان بھی روشن دلیل کو کہتے ہیں اور یہاں نورًا مُبِينًا یعنی کتابی مبین واضح کتاب ہم نے نازل کی ہے تمہیں یعنی تمہاری نبی کو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر وَأَعْتَصْوَمُوا بِهِ اور اس کو مضبوطے کے ساتھ پکڑا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ تو جلد اللہ ان کو داخل کرے گا فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ اپنی طرف سے رحمت میں یعنی جنت میں وَفَضْلٍ اور اپنے فضل میں وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ اور دکھائے گا ان کو اِلَيْهِ اپنی طرف سراط ومستقیما سیدھا راستہ يَسْتَفْتُونَكَ تم سے سوال کرتے ہیں تم سے پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَ ان سے کہہ دو اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے یعنی تمہارے سوال کا جواب دیتا ہے قلالہ کے بارے میں قلالہ کم نے فیلے کہا تھا کہ وہ شخص جس کے باپ دادا بھی نہ ہو اور جس کے بچے بھی نہ ہو بے شک اس کی جو بہن بائی وغیرہ ہو لیکن اس کی ماں بھی ہو لیکن اس کی نہ اولاد ہے اور نہ اس کے باپ دادا ہے اوپر اس کو قلالہ کہتے ہیں اِن امرؤن اگر کوئی شخص تھا حلاقہ جو حلاق ہوا ہے جو مر گیا ہے لَيْسَ لَهُ وَلَد اور اس کی اولاد نہیں ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ والد بھی نہیں ہے باپ دادا بھی نہیں ہے وَلَهُ اُخْتُن اور اس کی ایک بہن ہو پہلے جو میراس کے آیت میں بات گزری تھی اس میں اخیافی یعنی ماں سے جو بہن بائی ہے وہ مراد ہے یہاں حقیقی اور علاتی جو باپ سے ہو وہ مراد ہے اور اس کی ایک بہن ہو فَلَهَا نِسْفُ مَا تَرَكْ تو اس عورت کے لیے اس بہن کے لیے پورے مال کا آدھا حصہ ہے جو مردے نے چوڑا ہے وہ ہوا یَرِسُ حَا اور اگر بائی اس کا وارث ہے عورت مر گئی ہے بہن مر گئی ہے تو یہ اس کا وارث ہے پورے مال کا اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ اگر اس کی اولاد نہ ہو فَإِنْكَانَ تَسْنَتَيْنِ تو اگر یہ عورت دو سے زیادہ ہو دو یا دو سے زیادہ فَلَهُمَا السَّلُسَانْ تو ان کے لیے دو تہائی حصہ ہے مِمَّا تَرَكْ اس مال میں سے جو مردے نے چوڑا ہے وَإِنْكَانُ اِخْوَةً اور اگر یہ اخواتیں بہن بائی رجالا وَنِسَاءً مرد بھی اور عورت بھی فَلِذَّكَرِ مِسْلُ حَضِّ الْأُنسَيَن تو مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے جیسے پہلے بیان ہوا ہے يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم اللہ بیان کرتا ہے تمہیں اَن تَضِلُّو کہ کہیں تم گمراہ ہو جاؤو یعنی گمراہی سے بچانے کے لیے اور یہاں جو تُضِلُّو کے معنی ہے کہ تاکہ تم غلط نہ ہو جاؤو یعنی تقسیمِ مراث میں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اسی وجہ سے تقسیمِ مراث میں وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو اسی کا حکم مانو اس لیے کہ اس نے ٹھیک ٹھیک حکم مراث کا نازل کیا ہے سورة المائدہ یہ مدنی سورت ہے سورة الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے اس کا نمبر ترتیبی تلاوت میں تو پانچ ہے اور ترتیبی نزول میں اس کا نمبر ایک سو بارہ ہے گویا یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے اور اس میں حلال جس میں حلال و حرام کا ذکر ہے اس وجہ سے اس سورت کے اپنی بڑی اہمیت ہے سورة المائدہ کی کہ چونکہ آخری سورت ہے جس نے حلال و حرام کو بیان کیا ہے اس لیے اس سورت کے بارے میں حکم ہے کہ فوراً سب سے پہلا جمعہ بھی یہ ہے اوفو بالعقود ان احکام کو جو اللہ کی طرف سے آپ کو نازل کی جا رہی ہے ان تمام احکام کو پورا کرو اور یہ جو وعد لیے جا رہے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرو اس سورت کا مضمون عقود پورا کرنا خصوصاً تحلیل و تحریم میں یعنی حلال و حرام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود اپنے وعدوں کو اور اپنے معاہدوں کو پورا کرو وہ وعدے جو تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہوئے ہیں اور وہ وعدے جو اللہ کے نام سے تم نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں اوحلت لکم بہیمت الانعام تمہارے لیے حلال کی گئی ہے وہ مویشی قسم کے سب جانور اِلَّا مَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ مگر ان جانوروں میں جو حلال کی گئی ان میں وہ جانور جو تمہیں پڑھائی جا رہی ہے اس قرآن کریم میں یا سورہ النساء میں اسی صورت میں سورہ المائدہ میں جو بیان کی جائے گی آپ کے سامنے تو وہ حرام ہے یعنی اس میں جو بات آئی ہے کہ وہ جانور جو مارے گئے ہو جو تم نے شریع طریقے سے زبانہ کیے ہو یا نہ کر سکے ہو تو وہ حرام ہے غیر محل سوئیدے اس حال میں کہ تم شکار کو حلال نہیں سمجھنے والے ہوتے وان تم حرم اور تم حالت احرام میں ہو یعنی کہ حالت احرام میں تم شکار کو حلال نہ سمجھ رہے ہو ان اللہ یحکم ما یورید بے شک اللہ پیسلہ کرتا ہے جو وہ چاہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلو شعائر اللہ تم حلال نہ سمجھو اللہ کی معزز نشانیوں کو یعنی خدا پرستی کی نشانات کی بے حرمتی نہ کرو وللشہر الحرام اور معزز مہینوں کی بے بے عزتی نہ کرو وللہدیہ یعنی کہ ان مہینوں میں حملہ کرو وللہدیہ ورنہ قربانی کی جانور کا وللقلائد اور نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہو اور وہ حرم کیلئے لے جا رہے ہو وَلَا آمینَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ شریف کی طرف جانے والے ہو يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ اور وہ اللہ کا فضل انہیں رب کا فضل ڈون رہے ہیں یہ اس آیت سے پہلے جس میں فرمایا گیا تھا کہ اِنَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اس سے پہلے کہ یہ حکم تھا کہ جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف ان کو مات رکو وَرِضْوَانَ کہ اللہ کی طرف سے فضل طلب کرتے ہیں اور اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے نکلو اور حرم سے بھی نکلو فَاسْتُوَادُوْ فِرْ شِكَارِ کر سکتے ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اور تمہیں مشتعل نہ کر دے شَنَآنُ قَوْمٍ کسی قوم کی دشمنی اَنْ سُوَدُّوكُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا عن مسجد الحرام مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے ان تعتدو کہ تم تجاوز کرو تم ظلم کرو یعنی ان کی دشمنی محضی دشمنی تم کو اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم ظلم کرو وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى اور تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور تم ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو اسم گناہ عدوان ظلم وَتَقُوا اللَّهِ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ شدید سخت عذاب والا ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے مردار اس کو کہتے ہیں جس کی روح کو بغیر شرعی طریقہ کے نکالا گیا ہو وَالْدَمُ اور خون حرام کیا گیا ہے خون سے مراد بہنے والا خون ہے دمِ مصبوح وَلَحْمُ الْخِنزیرِ اور خنزیر کا گوشت بھی کیونکہ خنزیر بھی جميع اجزائی ہی اپنے تمام اجزا کے ساتھ حرام ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر زبح کرتے وقت اللہ کے بغیر کوئی نام لیا گیا ہو کسی اوخوا کوئی بھی ہو وَالْمُنْخَنِقَتُو اور تم پر حرام کیا گیا ہے جس کا گلہ گونڈ کر مارا گیا ہو وَالْمَوْقُوزَ اور جس کو گولی یا پتر مارا گیا ہو اور وہ اس کے زور سے مر گیا ہو وَالْمُتَرَدِّيَتُ اور جو اوپر سے نیچے گری ہو اور مر گئی ہو وَالْنَتْوِحَ اور جس کو سینگوں سے مارا گیا ہو دوسرے جانوروں نے سینگ مار مار کر اس کو قتل کیا ہو وَمَا أَكَلَ السَّبُوعُ اور جو درندہ نے کہا ہو اِلَّا مَا دَكَّئِتُمْ مگر اس میں یہ ہے کہ یہ سارے ہیں کسی نگلہ گونٹا ہے کسی نے اس کو پتر یا گولی ماری ہے یا کوئی نیچے گری ہے یا کسی جانور کو دوسروں نے سینگ مارے ہیں یا کسی جو درندے ہیں درندے نے اس کی چیر پاڑ کر دی لیکن اس میں تم نے اس کو زندہ پا کر اس کو زبا کیا زکیت تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو تم نے پاک کیا ہو یعنی اس میں ابھی جانتی ہے اور تم پہنچے تو تم نے اس کو زبا کیا تو پھر یہ جائز ہے وَمَا ذُبِهَعَلَ النُصُبُ اور جو بطوں پر اور بطوں کی آستانوں پر جو زبا کیے جاتے ہیں خواہ وہ بط ہو خواہ وہ قبر ہو خواہ جو بھی ہو لیکن اللہ کے بغیر کسی جگہ جانور پہنچایا گیا ہو اور وہاں اسی پر زبا کیا گیا ہو وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم پانسوں کی ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کرو ذَلِكُمْ فِسْق یہ چونکہ فِسْق ہے اللہ کی نا فرمانی ہے الْيَوْمَ يَئِسَلَّذِينَكَ فَرُو آج کے دن وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں جو کافر ہیں من دینکم تمہاری دین کی طرف سے یعنی ان کو یہ مایوسی ہو چکی ہے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے اس سے مایوس ہو گئے ہیں فَلَهْ تَخْشُوْهُمْ تُوْنْسَيَ نَرْرُو وَخْشُونِي وَرَمُجْسَي دَرُو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ یہ حجت الودا کے موقع پر نازل ہونے والی آیت تھی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور تم پر اپنی نعمت پوری کی یعنی غلب اسلام کی نعمت شریعت کی نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت نظام زندگی بحیثیت قانون فَمَنِزْتُرَّ فِي مَخْمَسَةٍ تو جو مخمسہ میں بوک میں محتاج ہوا مستر ہوا بوک میں یعنی بوک کی حالت استرار کی حالت تک پہنچ گئی کہ وہ یا تو حرام کہے گا یا ورنہ مرے گا غیر متجانف لِاسْمِن کہ یہ گناہ پر مائل نہ ہو یعنی گناہ کی طرف جانے والا نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بشک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی جس نے کچھ کہا تو اللہ اس کو بخش دے گا اور اللہ مہربان ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال کیا گیا ہے قُلْ ان سے کہہ دو اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ تمہارے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا ہے وَمَا اور ان چیزوں کا شکار عَلَّمْتُمْ جن کو تم تعلیم دیتے ہو مِنَ الْجَوَارِحِ شکاری جانوروں میں سے مُکَلِّبِينَ مُکَلِّبِ اصل میں قلب سے نکلا ہے تو مُکَلِّبِ اس لئے کہا جاتا ہے کہ عموماً شکار کی تعلیم کتوں کو دی جاتی ہے اور دوسرے جانوروں کو جو بعض وغیرہ کو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ بھی پھر اس میں شامل ہے جو ان کو تعلیم دیتا ہے اس شخص کو مُکَلِّب کہتے ہے کہ وہ کتوں کو تعلیم دیتا ہے یا شکاری جانوروں کو تُعَلِّمُونَهُنَّ تم ان کو تعلیم دیتے ہو مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اس علم میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے یعنی علم اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فَقُلُو تُقَاؤ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ اس شکار میں سے جو تمہارے لئے اس نے پکڑا ہو اب کیا پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لئے پکڑا ہے اس کی نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر اس نے جانور کو پکڑا اور اس سے خود کچھ نہیں کہا بلکہ تمہارے پاس لے آیا اور اس کی تعلیم مکمل ہے اور اگر اس نے وہاں اس سے کھانا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہے اور آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہے وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور جب تم شکاری جانور بیجتے ہو تو اس پر اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھ کر بیجا کرو وَتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهِ بِشَكْ اللَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ تیز حساب کرنے والا ہے تمہارے لئے تو یہ بات کو حلال کیا گیا ہے وَتَّعَامُ اللَّذِينَ اور ان لوگوں کا کھانا کھانے سے یہاں مراد زبیحہ ہے جو انہوں نے جانور زبا کیا ہو وہ بھی تمہارے لئے حلال ہے اُوتُ الْكِتَابَ جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہلِ کتاب نے اگر جانور زبا کیا ہو تو وہ تمہارے لئے حلال ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اہلِ کتاب ممکن ہے آج کل وہ دہریے بن گئے ہیں وہ حلال و حرام کی قیود کی کوئی پابندی نہیں کرتے تو اگر انہوں نے کسی ایسی جانور کو زبا کیا ہے جو حرام ہے جیسی خنزیر وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے اس لئے کہ جو جانور مسلمان کی زبا سے حلال نہیں بن سکتا ہوا علی کتاب کی زبا سے کیسے حلال بنے گا وَحِلُّ لَكُمْ تمہارے لئے حلال ہے وَتُعَامُكُمْ اور تمہارا کانا بھی حِلُّ لَهُمْ ان کے لئے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور تمہارے لئے وہ پاکداما عورت خاندانی عورت مومنوں میں سے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ اور پاکداما عورت ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اہلِ کتاب کی وہ بھی تمہارے لئے حلال ہے جن کو کتاب دی گئی تھی من قبلکم تم سے پہلے اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ بَشَرْتِ کہ جب تم ان کو ادا کرو اجورہنہ ان کے مہر مُحْسَنِينَ دوسری بات یہ ہے کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو غیر مصافحین تم صرف پانی بہانے والے نہ ہو یعنی آزاد شہوت رانے کرنے والے نہ ہو وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَان اور نہ تم چُپِ اَشْنَائِہ کرنے والے ہو ان کے ساتھ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْایمَان اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کیا یعنی ایمان لانے کے بعد پھر انکار کیا کفر کی طرف چلا گیا مرتد ہوا فَقَدْ حَبِتْ وَعَمَلُهُ تو اس کا سارا عمل برباد ہوا جو اس نے ایمان کے حالت میں کیا تھا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ جب تم نماز کیلئے کڑے ہو نماز کیلئے کڑے ہونے سے مراد جب تم نماز کا ارادہ کرو نماز پڑھنا چاہو فَغْسِلُوا عُجُوحَكُمْ تو اپنے ہاتھوں کو دو ہاتھوں کو اپنے چہروں کو دو فَغْسِلُوا عُجُوحَكُمْ تو اپنے چہروں کو دو لو چہرہ دونے سے مراد پورا چہرہ ہے یعنی جہاں سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہی سے چہرہ شروع ہوتا ہے اور یہ ٹوڑی کی ہڑی کی نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کے لو تک یہ پورا چہرہ ہے اس میں کوئی جگہ بھی معمولی ایک بال برابر جگہ بھی خوشک نہیں ہونے چاہیے وَعَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھ ہاتھ سے مراد کوہنی تک ہے اور اس میں کوہنی شامل ہے مرافق تک کوہنیوں تک وَمْسِحُوا بِرُعُوسِكُمْ اور پھر اپنے سر پر مسا کرو وَأَرْجُلَكُمْ سر پر مسا کرنا پوری سر پر اور اگر چوتائی سر پر بھی مسا ہوا تو فرض ادا ہو گیا چاہیے کہ پوری سر کا مسا کیا جائے یہاں مسا کو درمیان میں لائے گیا ہے دونے کے آزا بتائے جا رہے ہیں یہ ترتیب کی اوزو کی ترتیب یہی ہوگی وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کو دولو الٰلکعبین گٹوں تک یا جو ٹخنیں ہم کہتے ہیں وَإِنْكُنْتُمْ جُنُوبًا اور اگر تم جنوبی ہو جنوبی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں غسل کی ضرورت ہے فَتَّهَرُو تو پھر اچھی طرح پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو وَإِنْكُنْتُمْ مَرْضًا وَأَرْجُمْ بِمَارُ اَوْ عَلَى سَفَرٍ یا تم سفر میں ہو اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ یا تم میں سے کوئی ایک شخص آجائے من الغائد نشیبی جگہ سے یعنی قضاء حاجت کیلئے گیا ہو اور قضاء حاجت کر کے آ رہا ہو اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے مسا کیا ہو عورتوں کو یہاں سے مراد ہم بستری ہے فَلَمْ تَجِدُو مَآَن اور تم نے پانی کو نہیں پایا پانی نہیں ملا یا پانی ملا لیکن تمہاری طاقت نہیں ہے تم بیمار ہو فَتَيَمَّمُوا سُعِيدًا تَيِّبًا تو تم تیمم کرو پاک مٹھی سے فَمْسَحُو بِوْجُوہِكُمْ تو اس سے مسا کرو اپنے چہروں پر یعنی دو ضرب ہے دو ضرب لگا کے ایک ضرب وہ اپنے چہروں پر ملو وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ اور دوسرے ضرب سے پھر اپنے ہاتھوں پر وہ ملو مَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ نہیں چاہتا لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج کہ تم پر کوئی حرج کوئی تنگی لائے ولیکن یوریدو لیکن چاہتا ہے لِيُتَحِرَكُمْ تاکہ تمہیں پاک کرے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے وَمِيْسَاقَهُ الَّذِي اور اس کا وہ پختہ وعدہ وَاسَقَكُمْ بِهِ جو اس نے تم سے لیا ہے وہ وعدہ یاد کرو وہ پکہ وعدہ جو اس نے تم سے لیا ہے اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اللہ کی احکام کو سن لیا وَأَتْوَعْنَا اور ہم تعویدار ہیں وَاتَّقُوا اللَّهِ یہ وعدہ یاد کرو وَاتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو یعنی اللہ سے ڈرو اپن اس وعدے کو توڑنے سے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ علیم ہے جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْ اِمَانُ وَالُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بن جاؤ قائم یعنی قائم رہنے والے شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ قَوَّمِينَ قائم رہنے والے اللہ کیلئے شُهَداءَ گوا یعنی اللہ کی خاطر راستی پر اور سچائی پر قائم رہنے والے گوا بن جاؤ بالقسط انصاب کی یعنی انصاب کی گواہی دینے والے بن جاؤ وَلَا يَجْرِمَنَّكُم اور تمہیں مشتعل نہ کردے شَنَآنُ قَوْمٍ کسی قوم کی دشمنی على اللہ تعدلو اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ روکے ان کے ساتھ اعدلو تم عدل کرو یہ عدل تقوی کی زیادہ قریب ہے وَاتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اس کی نافرمانی سے بچو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ خبردار ہے ان تمام اعمال پر جو تم کرتے ہو وَعَدَلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ اور جو نیک عمل کرتے ہیں یعنی جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ کی ان کے لئے بخشش ہے وَأَجْرٌ عَزْوِيمُ اور بڑا عجر ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا ہے بے آیاتنا ہماری آیات کو اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ یہی لوگ جہنمی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانُوا اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی ہے اِذْهَمَّ قَوْمٌ جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا قصد کیا تھا اَنْ يَبْسُتُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ تم پر دستدرازی کرنے کا ہاتھ پیلانا یعنی تم پر دستدرازی کرنے کا ظلم کرنے کا فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا تم سے وَاتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور خاص اللہ پر بروسہ رکھے مومن وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور یقیناً اللہ نے پخت وعدلیت بنی اسرائیل سے وَبَعَسْنَا مِنْهُمْ اور اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے مقرر کیا تھے ان میں سے یعنی ان میں اسنے عشر نقیبہ بارہ سردار اور نقیب وَقَالَ اللَّهُ وَرَاللَّهُنَيْنَيْكَهَتَا اِنِّي مَعَكُمْ بِشَكْ مِنْ تُمْعَرِ سَاتھ ہُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاتَ اگر تم نے نماز کو قائم کیا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَرَزَكَاةَ تم نے دیا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر تم ایمان لے آئے وَعَذَّرْتُمُوْهُمْ اور تم نے ان کی مدد کی عَذَّرْتُمُوْهُمْ تعذیر اس مدد کو کہتے ہیں جو احترام کے ساتھ ہو تعظیم کے ساتھ ہو وَأَقْرَزْتُمُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا اور تم نے اللہ کو قرضی حسنہ دیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ تو میں تم سے ہٹا دوں گا دور کر دوں گا سیئیاتكم تمہارے گناہ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور تم کو ضرور داخل کروں گا جننات جنتوں میں تجری کی بہتی ہوں گی مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ اس کی نیچے نہرے فَمَنْ كَفَرَ تو جس نے یہ وعدہ کر دیا اور اس کا اقرار کرنے کے بعد انکار کیا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكُ جس نے اس کے بعد یعنی وعدہ کرنے اور اقرار کرنے کے بعد بھی انکار کیا مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَا السَّبِيلُ تو بے شک وہ سیلی راستے سے بٹک گیا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ تو ان کے عہد شکنی کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان پر لعنت کی تھی وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةِ یہ کلمات کو تبدیل کرتے ہیں عَمَّوَادِعِهِ اپنے جگہوں سے وَنَسُو حَضَّم مِمَّا زُفْكِرُو بِهِ اور انہوں نے بلا دیا تھا بڑا حصہ جس کی انہیں تعلیم دی گئی تھی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وَلَا تَزَالُ تَتْوَلِو عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور تو ہمیشہ یعنی تمہیں اطلاع ملتی رہی گی عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان کی طرف سے خیانت کی کیا ہمیشہ خیانت ہی خیانت کرتے رہیں گے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر توڑے ان میں سے یعنی ان میں سے کوئی توڑے لوگ ہیں جو خیانت سے بچے ہوئے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ تو تم ان کو معاف کردو وَاسْفَحَ وَرْدْرَ گُزَرْ کرو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہتا کہ ہم نصارہ ہیں اَخَضْنَ مِيْسَاقَهُمْ ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تا فَنَسُو تو انہوں نے بھول دیا تا حَضْوًا یعنی چھوڑ دیا تا حَضْوًا ایک بڑا حصہ مِمَّا ذُكِّرُو بِهِ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَ تو تب ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی وَالْبَغْضَعَ وَالْبُغْضِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک ان کے آپس میں نصرانیوں کے بارے میں یہاں ان نصارہ کا ذکر ہے تو ان کے درمیان ہم نے پورٹ ڈال دی وَسُو فَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهِ اور جلد ان کو اللہ بتا دے گا یعنی آگاہ کر دے گا قیامت کے دن بِمَكَانُ يَسْنِعُونَ ان کاموں کا عجر جو یہ کرتے تھے یا اہل القتاب اے اہل قتاب قد جاءکم رسولنا یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے یُبَيِّنُ لَكُمْ تمہیں بیان کرتا ہے قَثِيرًا مِمَّا كُنتُم تُخْفُونَ مِنَ الْقِتَاب وہ بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں جو کچھ تم چھپا رہے تھے کتاب میں یعنی کتاب میں تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت آئی ہے تعریف آئی ہے اور اسی طرح رجم کی سزا آئی ہے وہ تم چھپا رہے ہو وہ ظاہر کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرًا اور بہت ساری بات ان سے درگزر بھی کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ بے شک آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور روشنی وَكِتَابٌ مُبِين اور ایک واضح کتاب يَهْدِي بِهِ اللَّهُ اسی پر اسی کی ذریعہ اللہ ہدایت دیتا ہے مَنْ اس کو اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ جو اللہ کی رضا مندی کو ان کی پیچھے چلتا ہے صبح علیہ السلام اس کو کیا دکھاتا ہے صبح علیہ السلام سلامتی کے راستے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُومَاتِ اور ان کو اندھیروں سے نکال باہر لاتا ہے الَنُّورِ رُوشنے کی طرف بِعِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ الَا سُرَاطِ مُسْتَقِيم اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ بے شک انکار کیا ہے ان لوگوں نے قَالُ جِنُّنے کہا تا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنِ مَرْيَمْ کہ بے شک اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے قُلْ ان سے کہدو فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا کون ہے جو اختیار رکھتا ہے اللہ کی طرف سے کچھ بھی اِنْ اَرَادَ اگر اللہ چاہے اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحِ ابن مریم کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کریں اگر وہ ہلاک کرنا چاہے وَأُمَّهُ وَسْكِ مَا کو بھی ہلاک کرنا چاہے کون ان کو بچا سکتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور ان سب کو ہلاک کریں جو زمین میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور خاص اللہ کیلئے ہے بادشاہی اسمانوں کی اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاء اللہ پیدا کرتا ہے جو او چاہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ اور یہود نے کہا تھا وَالنَّسْوَارَ وَالنَّسْوَارَ دونوں الگ الگ یہ کہا کرتے تھے نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ ہم اللہ کی بیٹے ہیں وَأَحِبَّاؤُهُ اور اللہ کی پیارے ہیں یعنی ہم اللہ کی چہیتے ہیں ہم پیارے ہیں قُل تو ان سے کہہ دو یعنی تم ان سے کہہ دو فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ تو کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے وہ تمہارے گناہوں کیوں جیسے تمہیں جب تم انتنے چہیتے ہو بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بشر ہو ان تمام لوگوں کی طرح جو اس نے پیدا کیے ہے یَغْفِرُ لِمَيَّشَاءُ بخشتا ہے جسے وہ چاہے وَيُعَذِّبُ مَيَّشَاءُ اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور خاص اللہ کیلئے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا وَرْجُوْ ان دونوں کے درمیان ہے وَإِلَيْهِ الْمَسْفِيرِ اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے یَا أَهْلَ الْكِتَابِ اے اہلِ کِتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بے شک آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول يُبَيِّنُ لَكُم جو تمہیں بیان کرتا ہے عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُول فترت رسولوں کے درمیان وقفے دو پیغمبروں کے درمیان جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے اس کو فترت کہا گیا ہے رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد کہ چیس سو سال تک ابھی رسول نہیں آیا تاہیسا علیہ السلام کے بعد اَن تَقُولُ يِسْلِي اَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِیرِ وَلَا نَزِير کہ تم پھر یہ کہو کہ نہیں آیا تاہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَزِير تو بے شک آیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نظیر دونوں وَاللَّهُ بشیر خوشخبری دینے والا نظیر ڈرانے والا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَإِذْ قَالَ مُسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اے میری قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنبِيَاءَ جب تم میں اس نے انبیاء بنائی تھی یعنی تم میں اسے انبیاء بنائی تھی وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ اور تمہیں بادشاہ بنایا تھا ملوک یعنی تمہیں بادشاہ بنایا تھا بادشاہ گزرے ہے جیسے یوسف علیہ السلام بادشاہ بنیتی ہے سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنیتی وَآتَاكُمْ اور تمہیں دیا ہے مَا لَمْ يُؤْتِعَ حَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وہ کچھ جو دوسرے مخلوقات میں سے کبھی کسی کو نہیں دیا یا قوم اے میری قوم ادخلوا الارض المقدست مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ یہ دمشق پلسطین اور اردن کا بعض حصہ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وہ زمین جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے یعنی تمہیں دے دی ہے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى أَدْبَارِكُمْ اور تم اپنے پیٹروں پہ مت پر ہو یعنی تم واپس کپر کی طرف نہ جاؤ مرتد نہ بنو فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ تو تم نقصان میں پڑ جاؤگے قَالُوا اِنُنَا كَهَا يَا مُوسَى اَا مُوسَى اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ بے شک اس بستی میں جس زمین میں ہمیں داخل ہونے کے لئے کہا جا رہا ہے اس میں ایک زبردست قومن ایک قوم جبارین جو بہت طاقتور اور زبردست ہے وَإِنَّا لَنَّ دْخُلَهَا اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ان کے نکلنے تک اس میں سے جب تک وہ نکلے نہیں ہیں فَإِيَخْرُجُوا مِنْهَا تو اگر وہ وہاں سے نکلے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْحَافُونَ دو آدمیوں نے کہا ان لوگوں میں سے جو ڈر رہے تھے لیکن یہ دو چون کہ مومن تھے تو نہیں رہتے تھے اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا انعام کیا تھا کہ وہ ایمان لائے تھے مومن تھے ان دونوں نے کہا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب ان پر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوہُ تو جو ہی تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو تم غالب آ جاؤگی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ پر توقل کرو بروسہ رکو ان کنتم مؤمنین اگر تم واقی مومن ہو قَالُوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے مَا دَامُوا فِيهَا جب تک وہ اس میں رہتے ہیں یہ عمالقہ کی قوم آبادتی تو اسے ڈر رہتے فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا یہ گستاخی کا جملہ انہوں نے کہا تھا تم جاؤ اور تمہارا رب جائے فَقَاتِلَا تو تم جنگ کرو اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ بے شک ہم ادھر ہی بیٹے رہیں گے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ بے شک میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنے آپ کا اپنے نفس کا وَأَخِی اور اپنے بھائی کا فَفْرُقُ بَيْنَنَا تو تم پیسلہ کرو تو پیسلہ کر بیننا ہمارے درمیان وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور اس پاسق قوم کے درمیان ہمارا پیسلہ فرمائے ظاہر بات ہے بڑی نفسوس کی حالت تھی ان کی قَالَةُ اللَّهَا نَيْحُکُمْ دِيَا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ تو بے شک یہ بستی یہ زمین حرام ہے ان پر اربعین سنتا چالیس سال يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ یہ بٹکتے پریں گے زمین میں فَلَا تَأْسَى یعنی اسی جگہ فَلَا تَأْسَى عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو تم افسوس نہ کر فاسق قوم پر وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمٌ وَتُبُعَلَيْنَا انکا انتا الطواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما جتنے لوگ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمارے اس درس میں دنیا کی مختلف کونوں میں مختلف ملکوں میں شریک ہے ان سب کو اس کا عجر عطا فرما اس کی بہترین بدلے عطا فرما ان اوقات کو قبول فرما جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے کوشش کی ہے اے اللہ ہم سب کیلئے ہدایت کا ذریعہ بنا ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہمارے مشکلات کو دور فرما ہمارے تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرما وہ ہمارے بوڑے ہو بچے ہو جوان ہو عورتے ہو مرد ہو اے اللہ سب کو شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرما اور جتنے بھی ہمارے مردے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ہمارے جتنے بھی اولاد لوگ ہیں ان کو دیکھ اور صالح اولاد عطا فرما اور ہمارے تمام حاجت ان کو پورا فرما